اور یہاں پہ ایک تازہ ترین خبر آپ کو بتا دے کہ پنجاب میں تعلیمی اداروں میں دہشت گردی کا خطرہ ہے تھریٹ ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے وزیر ایالہ کی مانٹرنگ فورس نے تعلیمی اداروں کے لیے ایلرٹ جاری کر دیا ہے افغانستان سے تیرہ خودکش بمبار پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے خودکش بمبار تعلیمی اداروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں یہ جو تھریٹ ایلرٹ جاری کیا گیا ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ چھٹیوں میں بھی شاید اضافہ کر دیا جائے گا وزیر ایالہ کی مانٹرنگ فورس نے تعلیمی اداروں کے لیے ایلرٹ جاری کیا ہے افغانستان سے تیرہ خودکش بمبار پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں اور اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خودکش بمبار تعلیمی اداروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں چار سدہ جیسے حملے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں بھی ہو سکتے ہیں افغانستان سے تیرہ خودکش بمبار پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں چیف منسٹر مانٹرنگ فورس کا ہنگامی مراسلہ اے آر وائی نیوز کو مل گیا یہ مراسلہ کل جاری کیا گیا تھا خوشیار کرنے والے خط میں لکھا گیا ہے کہ کالا دم تحریک تالبان کے کمانڈر عمر نارے اور ابو ذر کی ہدایت پر تیرہ خودکش حملہ آور افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں دہشت گردوں کا مختصد پنجاب کے کئی تعلیمی اداروں میں چار سدہ ترس کے حملے کرنا ہے ہنگامی مراسلے میں تمام سرکاری ونیجی اسکولوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کی تاقیق کی گئی ہے پنجاب نے اسکول ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ سردی میں شدت کی وجہ سے تاتلات کی گئی ہے